بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرے نام ہے وقا سمیر اور آج بات کرنا چاہتا ہوں ایک انسیڈنٹ کے بارے میں جو کہ ہوا ایک عید کے پروگرام میں جہاں پر بچوں کا ایک پروگرام چاہ رہا تھا اور سٹیج پہ ایک بھائی آئے جو کہ میوزک چھوڑ چکے ہیں کافی عرصے سے اور نشید پڑھتے ہیں اور پیچھے بیکرانڈ میں ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں جو بیٹ ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسانوں کی آواز میں ہوتی یعنی کہ اس میں موسیقی کی کوئی بھی آلات استعمال نہیں ہوتے کوئی بھی انسٹرومنٹس استعمال نہیں ہوتے تو وہ اپنی وہ نشید پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ایک سمالی بھائی اٹھتے ہیں اور مائک پکڑ لیتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے یہاں پر ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر اسلام کا نام ہے اور یہاں پر آپ گانے گا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا تھا جس نے یہ بات کی اپنی طرف سے مجاہد بنا بہت بڑا اور مائک پکڑ کی ہے اس نے یہ کہا لیکن میں ابھی کچھ تیر بعد یعنی کہ کچھ تین چار گھنٹے کے بعد یہ بات سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر سے بندہ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے اس سے بندہ یہ سیکھ سکتا ہے کہ بندے کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ سراؤننگز دیکھنی چاہیے کہ بندہ کھڑا کہاں ہوا ہے اور کیسے بات کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے مقصد کیا اس کے پیچھے کیا میں یہ کر رہا ہوں بتانے کے لیے کہ باقی سارے بھی جو وہاں بندے بیٹھے ہیں وہ علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ مشاہخ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اس کے ڈابا اور بھی بندے بیٹھے ہوئے ہم میں سے کچھ لوگ تھے جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے چیزوں کی وہ سارے بیٹھے ہوئے تو وہ سب کے سب جو ہیں ان کو بلکل سائٹ پہ کر کے ایک بندہ اٹھتا ہے اور یہ بات کرتا ہے مائک پکڑ کے ایک بندے سے جو کہ ابھی نشید پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی جو ہم یہ کر رہے ہو اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ نہ اس نے یہ سوچا کہ اس نشید آٹسٹ کا کوئی بچہ یا بچی چھوٹی سی اس کی فیملی میمبرز وہاں بیٹھے ہوں اس کا اپنا ریاکشن کیسا ہوگا وہ تو لکیلی اس بندے نے اس کو وہیں پر نہیں کچھ کر دیا لیکن کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اس نے بعد میں کہا کہ مجھے آئندہ یہاں نہ بلائے جائے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے یہ لوگوں کو کرنا بند کرنی پڑیں گے کیونکہ میں اس بندے کو جانتا ہوں اس نشید آٹسپائی کو انہوں نے موسیقی چھوڑی ہے کافی سال پہلے ٹی وی پہ بھی آتے رہے ہیں ان کا مختلف مختلف برینڈز وغیرہ کی طرف سے آفرز بھی آتی رہی ہیں مختلف ریکرڈ لیبلز کی طرف سے بھی آتی رہی ہیں لیکن انہوں نے نہ کرتے گے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رستے میں صرف لکھنا چاہتا ہوں اور پڑھنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں جس نے یہ حرکت کی میں پرسنلی واقف ہوں اس بندے سے پہلے بھی ایک دو دفعہ سے حرکتیں کی ہیں ایک مسجد میں جہاں پر اس نے اپنی طرف سے ہی کوئی بات کرنے کی کوشش کی کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو لیٹ آتے ہیں تو رکوع میں جو بندہ جاتا ہے تو پیچھے سے جب کوئی اللہ حکر کہتا ہے یہ آواز میں جو کہ بھاگتا ہوا نماز کو پہنچے تو امام کو چاہیے کہ وہ بس رکوع میں رہے کئی سیکنڈز اگر رکوع میں رہے جب پیچھے سے اللہ حکر آتی رہے آواز اس کا مطلب ہے کہ امام کو پتا ہو کہ میں رکوع سے نکلنا نہیں کہ اس کی نماز نہ اس کو دوبارہ نہ وہ پڑھنا پڑے وہ رکعت جو ہے تو ٹوٹلی کوئی تک نہیں منتا اور یہ بعد میں پھر ایک اور ایشو بنا اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت کہا جاتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ پڑھیں گے اور اسی ٹائم پہ ہی پڑھنے کا تھا لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ ابھی بچوں کا کیونکہ اسلام کے بارے میں ایک وز ہو رہی ہے جس میں بچوں کو انعامات دیا جائیں گے اور ہم سارے باجمات نماز پڑھیں گے تو یہی بھائی دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسی حرکتیں ہونے ہو رہی ہیں اور پھر انہوں نے اپنی نماز پڑھا کے سائٹ پہ نکل گئے تو پوری کی پوری سیچوشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ خدا کے لیے یہ اس طرح کا بندہ نہ بنیں اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو اس طرح کا بندہ مت بنیں جو کہ ہر ایک مجمع میں جا کے بلکل سائٹ پہ بلکل علیدہ ہو کے رہنا چاہتا ہے اور بلکل یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ سے بڑا مسلمان اس پورے ایریا میں کوئی نہیں کہ میں اس سے کہوں کہ آپ نماز پڑھائیں ویسے آپ کبھی کبھی مسجد میں پڑھاتے ہیں تو آپ آئیں تو میں نے میں نے نظریں چار کی نہیں بندے سے میں بس سائٹ پہ بیٹھا رہا رہا انہوں سے کہ میں وہی چیز فالو کروں گا جو کہ بقیادہ کہی گئی ہے کہ نماز بات میں ہوگی باجمات ہوگی اور سب کے ساتھ ہوگی بڑی سی جماعت ہوگی تو یہ بات ذہن نشیر کر لیں کہ آپ کبھی بھی لوگ کے دلوں کو ٹچ نہیں کر سکتے اگر آپ کی پرسنیلٹی جو ہے اس طرح کی ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں آپ کے موہ سے ایسے الفاظ نکلیں جو کہ کانٹوں کی طرح پر پرسیں آپ کبھی بھی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکیں گے کسی بھی ماحول میں کسی بھی کلچر میں کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی ایسے گروپ میں جا کے آپ پسندیدہ ہے شخص نہیں بن سکتے اگر آپ کی پرسنیلٹی کیڑے نکالنے والی ہے اور یہ حرکت کرنا اتنے لوگوں کے درمیان میں یہ گٹس نہیں بتتمیزی ہوتی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ باہ کیا بات ہی ہے کیا جھرت کی اس بندے نے سب کے سامنے مجاہد بن کے گیا اور اس کی بیزت ہی کر دی رہا اور وہ بیچارہ اتنا پرشان ہوا تھا میں نے اس کو پھر اس نشید آرٹس کو میں نے بعد میں سائیڈ پہ گا کے گلے لگایا اور اس کو کہا یا میں اس کی طرف سے تصوری نہیں کروں گا لیکن میں اپنی طرف سے یہ کیا ستا ہوں کہ جو بھی تم نے اللہ تعالیٰ کیلئے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر تمہیں دے گا تم نے یہ پورے کا پورا شعبیس کا جو سسٹم چھوڑا اور اس طرف آئے ہو تو خدا کیلئے دوبارہ ادھرنا چلے جانا آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں عقل دے کہ ہم انسان کے بچے بن جائیں اللہ تعالیٰ